پرس لین پرچ لکا موس روج کے بیج کب اور کیسے کلیکٹ کریں ادھک فون لینے کے لیے پرس لین میں کون سی کھاڑ ڈالیں سردی میں پرچ لکا پرس لین کے ہی کیر کیسے کریں خاد پانی ڈالیں یا نہیں بیج کب کوئیں اور اس کے پرس لین کے بیج کب کلیکٹ کریں کیا کیا کام سردی میں کریں کیا کیا کام نہیں کریں ڈیٹیل میں جانکاری دینے والی ہوں تو ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیے گا ویڈیو یوزفل لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور ابھی تک چینل پہ نائے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو نمسکار میں ہوں آپ کی گارڈنر دوست نیلتا گارڈننگ ویڈ آر چینل میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے تو فرینز پورچلاک کے پودے کے سیڈز کیسے کلیکٹ کرنے ہیں یہ ویڈیو میں نے پہلے ہی اپلوڈ کر دی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو جرور دیکھئے گا اس کا لنک ڈسکرپشن بکس میں ڈال دوں گی تو بات کریں گے پرسلین کے پودے کی تو فرینز یہ سکلنٹ ویرائٹی کا پودہ ہے یہ بہت ہی سندر بٹر فلائی جیسے فول ہمیں دیتا ہے اب یہ دورمیٹ ہو گیا ہے اب یہ فول نہیں دے گا بٹھ ہلکی گروتھ یہ پودہ کرتا رہتا ہے اب یہ پودہ اپنی ساری انرجی جو ہے بیج بنانے میں لگائے گا کیونکہ اب دھوپ نہیں نکلتی فول کھلانے کے لیے اس پودے کو دھوپ کی اوشکتہ ہوتی ہے اس کے بیجوں کو پکانے کے لیے ہم اسے کچھ انرجی بشتر ڈوش دینے پڑے گی جو میں اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں اس سے پہلے میں اس کے بیجوں سے کا استعمال کیا سے کیا جاتا ہے کیا کیا اس کے بیجوں کے کا اپیوگ ہے کیا کیا فائدے ہیں بتانے والی ہوں تو فرینس اس پودے کے جو بیج ہیں وہ مارچ تک پکیں گے یہ جو برس دکھائی دے رہی ہیں یہ اس میں اب فول نہیں کھلیں گے اب یہ پودہ جو ہے اس میں اپنے بیج تیار کرے گا اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ فول کھلیں گے فول نہیں کھلیں گے یہ سیڈ پود ہے جس میں یہ پودہ اب فول ریڈی کر رہا ہے تو ساری انرجی جو ہے سیڈ پود میں لگائے گا اپنی پوری اگر ہم اس کو اب کوئی خاد پانی نہیں ڈال لیں گے تو اس کے جو بیج ہیں وہ اس کو کیڑا لگا ہوا پیدا ہوں گے پھر وہ بیج جو ہوں گے ان سے پودہ تیار نہیں ہوگا نیا پودہ ہم ان سے ریڈی نہیں کرسیں گے اگر ہم ابھی کچھ خاد پانی اس میں ڈال لیں گے انرجی بوشٹر ڈوش ڈال لیں گے تو اس کے بیج جو ہے ہیلڈی ویلڈی سے پیدا ہوں گے جس سے کی اچھی سے پودے گروہ ہوں گے تو اس کے بیجوں کے بہت سے فائدے ہیں فائدے ہیں تو وہ میں آپ کو بتانے والی ہوں اس کے بیج چھوٹے چھوٹے کالے رنگ کے ہوتے ہیں جو میں آپ کو آگے دکھانے والی ہوں تو فرنس یہ جو سیڈ پوٹ ہے جب یہ براؤن ہو جاتے ہیں اچھی طرح سے پک جاتے ہیں تو اپنے آپ اپن ہو جاتے ہیں تو ان میں سے اس طرح سے علسی جیسے کالے کالے سیڈ نکلتے ہیں تو یہ سیڈ یکرت کی بیماریوں میں بھی یوج کیے جاتے ہیں ان سے دیکھئے سبجی بنائی جاتی ہے ان بیجوں سے اچار بھی بنتا ہے ان کا سلاد میں بھی یوج کیا جاتا ہے تو بہت سی دوائیاں بنانے میں بھی ان بیجوں کا جو ہے اپیوک کیا جاتا ہے ان کا سواد کچھ علسی جیسا ہوتا ہے اس کے بیجوں کی چائے بنا کر پینے سے جو سردرد ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے آسٹریلیا میں اس کے بیجوں سے کےک کا جو آٹا ہے وہ بنایا جاتا ہے اس کے بیجوں کا اوشد یہ مہتب ہے اس لیے اس کی کھیتی بھی کی جاتی ہے اس کا اپیوک جلن سردرد آنٹ یکرت پیٹ خانسی کی تکلیف اور گٹیا کے لیے دوائی کیا جاتا ہے جب یہ سیڈ پوڑ اس طرح کے براؤن ہو جاتے ہیں تب یہ اپنے آپ اپن ہونے لگتے ہیں تو ان کو نیچے ہاتھ رکھ کے اس طرح سے کلیکٹ کر کے اس طرح کے سیڈ نکل آتے ہیں علسی جیسے تو یہ بھی جو ہے مارچ میں پکیں گے تب ہم انہیں کلیکٹ کر لیں گے اور نیو پودے بھی تب ہم اس کے ساتھ ریڈی کر لیں گے اس کو سٹیم کٹنگ سے بھی ہم آسانی سے پروپگیٹ کر سکتے ہیں جس کی ویڈیو میں آلرہی ڈال چکی ہوں لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو اسے بھی جرور دیکھئے گا اب ان بیجوں کو پکانے کے لیے پودے میں ڈالیں گے انرجی بوشٹر ڈوج جسے یہ بھی ہیلڈی ویلڈی پیدا ہوں گے تو کسی نکیلی چیز سے آپ اس میں گڑائی کر لیں میری تو یہ بوٹل بہت چھوٹی سی ہے تو دیکھئے فرنس دو چمچ کے قریب میں نے اس میں برمی کمپوشٹ ڈالی ہے اگر آپ کا پورٹ دس انچ کا ہے تو آپ اس میں ایک مٹھی کے قریب برمی کمپوشٹ ڈال دیں اس کی جگہ پہ آپ کچن ویسٹ کمپوشٹ بھی ڈال سکتے ہو گوبر کی سڑی ہوئی خاد بھی ڈال سکتے ہو میری بوٹل بہت چھوٹی سی ہے اس لئے میں نے اس میں دو چمچ ہی ڈال لے ہیں تو آدھا ٹی سپون آپ ڈال لیں گے اس میں جو ہے سٹون ڈسٹ اس سٹون ڈسٹ سے پودے کو کیلشیم ملے گی اس کیلشیم کی ہیلپ سے ہی پودہ جو ہے بیج بنائے گا اگر آپ کا پورٹ دس انچ کا ہے تو آپ اس کی قوانٹیٹی ایک چمچ بھی کر سکتے ہیں تو دیکھئے فرنس آٹھ سے دس دانے میں یہ سی ویڈ فٹیلائزر کے ڈال رہی ہوں اس سے پودے کی روٹس میں ایریشن ہوگا اچھی طرح سے روٹس ہوگا اچھی طرح سے گروہ ہوں گی اور پودے کو یہ فاس فورس دے گا جس سے یہ پودہ نیونیو سپیم سے بھی نکالے گا اور پودے میں بیج بنانے میں بھی پودے میں یہ جو سی ویڈ فٹیلائزر ہے ہیلپ کرے گا تو اس طرح سے آپ اس میں اب تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے ہم پانی تو اگر آپ کا پورٹ بڑا ہے تو سی ویڈ فٹیلائزر کا آپ ہاف ٹی سپون ڈال سکتے ہیں اس فٹیلائزر کو آپ پندرہ پندرہ دنوں میں ریپیٹ کریں تو ویڈیو یوزبول لگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں بائے بائے تھینکیو فور واشنگ